بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹی فیملی آپ سب کیسے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ ہم سب بھی اچھے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بگارہ چاول اور چنہ دال گوش یہ بہت ہی مزے کا کمبینیشن ہے وہ بہت ہی بڑی آسا بنتا ہے اور بہت آسان سریسے بھی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے کس طریقے سے ہم نے تیار کیا ہے تو سب سے پہلے ہم بگارہ چاول بنا کے رکھ لیں گے آپ چاہے تو پہلے گوش کا سالن بنا لیں میں نے یہاں پر ایک کڑائی گرمانے کے لیے رکھی اس میں ایک سربین سپون تیل ڈالا ہے اور اس میں گرم ماسالہ ڈال دیتے ہیں ایک دال چینی، ایک بڑی الائچی، چار چیزہ نکالی مرچی کے دو تین لوگ، ایک تیش پتہ دو تین ٹکڑے کر دیئے ایک چھوٹے ٹکڑے دگڑ کھل کا لیا ہاف ٹی سپون زیرا لیا ہے اس میں ایک بڑے سائز کپیاز بارک چاپ کر کے ڈالا اس کا کلر چینج دونے تک فرائی کر لیا ہے اب ہم نے اس میں چاول ڈال دینا ہے تو چاول کو میں نے پہلے سے دھو کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے بھگا دیا تھا یہ بڑے والے چاول ہے باسمتی لانگ گرن رائز آپ کوئی سا بھی چاول لے سکتے ہیں جو آپ ڈیلی یوز میں کھاتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اس کا ڈبل ہم پانی ڈال دیں گے ایک گلاس چاول لیا ہے تو دو گلاس پانی اپنے اس میں ڈال دینا ہے اسے مکس کریں گے گس کی فلیم ہائی کر دیں گے اور اب ہم نے یہاں پر ٹیست کے حساаб سے نمک ڈال دینا ہے میں نے ایک گلاس چاول لیا تھا تو میں نے اس حساаб سے اس میںholmپن میں نے یہاں پر نمک تہسپوز سے تھوڑا ساتھ ڈالہ میں نے اپنے ٹیست کے حساаб سے ڈالا ہے اسے کور کر دیتے ہیں اور اسے پکنے دیتے ہیں ایک اوپال آنے کے بعد گیس کی فلم سلو کر دیں اور تقریباً پندرہ منٹ تک اسے کوک کر لیں تو یہ چاول ہمارا بن کر کے تیار ہے میں نے گیس کی فلم آف کر دی تھی تقریباً یہ پندرہ بیس منٹ سے ایسے ہی رکھا ہوا ہے تو یہ چاول تھا ہمارا بہت ہی مزے کا بن کر کے تیار ہو گیا ایک ایک دانا کھلا کھلا سے بہت ہی بڑی مہک آ رہی ہے تو چلیے آپ فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں سالن تو چنا دل گوش بنانے کے لیے ہم یہاں پر سب سے پہلے کوکر ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اور اس میں کچھ گرم مسالے ڈال دیتے ہیں تو اس میں دو بڑی الائچی ایک دال چینی کا ٹکڑا ایک تیچ پتہ آٹھ دستانے کالی میرچی کے دو تین لونگ دو ہری الائچی سب ڈال دیا ہے چٹک جا گیا مسالہ تو ہم نے پیاس ڈال دے تین بڑے سائز کے اور اسے اچھے سے فرائی کر لیا ہے بس اس کا ایسا ہی کلر ہمیں چاہیے اب ہم یہاں پر اس میں مٹن ڈال دیتے ہیں بٹن کو ہم نے اچھے سے دھو کے ساف کر کے رکھائے یہ تقریباً بانسو گرام مٹن ہے بہت زیادہ ہڈی والا گوشت نہیں لے آپ اس میں نہیں تو ہڈی کے چور آئیں گے اب ہم اس میں لسندر کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں تو تین ڈبل سپون فل بھر کے لسندر کا پیسٹ ڈال دیں اور اسے اچھے سے فرائی کر لیں کہ اس کی کچھے سمیل ختم ہو جائے مسالوں کی بھی اور گوشت کی بھی اب یہاں پر پاوڈر مسالے دیکھتے ہیں ہافٹی سپون گرم مسالہ دو ٹی سپون دھنیا پاوڈر ڈے ٹی سپون لائل میچ کا پاوڈر یا ٹیسٹ کے حساب سے مرچ لے لیں ہافٹی سپون ہلدی کا پاوڈر اور نمک بھی ٹیسٹ کے حساب سے لیں میں نے یہاں پر ایک ٹی سپون ڈالا ہے ان سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے ایک منٹ کے لیے ان مسالوں کو بھون لینا ہے اب ہم یہاں پر گیس کی فلیم سلو کریں گے اور اس میں ڈالیں گے چار میڈیم سائز کے ٹیسٹ کے ٹکڑوں میں کٹ کیا یہ ڈال دیتے ہیں ٹیسٹ تھوڑے سے زیادہ ڈالیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے ان سبھی کو اچھے سے مکس کریں گے گیس کی فلیم میڈیم ہائی کر لیں گے اب ہم نے اسے بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے گوش کی کچھی سمیل جانے تک اسے اچھے سے بھون لیا ہے اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس تک آپ پاری ڈال دیں یا اتنا ڈالیں کہ آپ کا جو مٹن ہے وہ اچھے سے گل جائے اب ہم اسے کور کر دیں گے اور اس کو پارچ پریشر آنے تک کھوک کریں گے یا جب تک کی مٹن نہیں گل جاتا تب تک ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ لیا ہے ایک بڑی لائچی کے دانے لیے ہیں دو ہری لائچی کے دانے لیے ہیں آٹھ دست تالی میرچ لیے ہیں ان کو پیس کے رکھ لیا ہے ادھر ہمارا گوشت بھی اچھے سے یہاں پر گل چکا ہے پریشر ریلیس ہو چکا ہے اب اسے چیک کر لیتے ہیں یہ نہیں گلہ ہو تو آپ ایک سے دو پریشر ضرور نکال دیں یہاں پر آپ کو ٹیماتر کے چھل کے اگر نظر آ رہے ہو تو انہیں ہٹا دیں تو گوشت ہمارا اچھے سے گل گیا ہے جیسا کہ ہمیں چاہیے تھا ہلکی سی قصر ہے اب اسے صرف پانچ منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے اسے بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں اس طرح سے ملاتے ہوئے بھونیں گے تو مسالے مکس ہو جائیں گے مجھے تھوڑی سردی ہو رہی ہے تو آواز تھوڑی سی بھاری آ رہی ہے اب ہم نے مسالوں کو اچھے سے بھون لیا تو چنے کی دال کو ہم نے اچھے سے گلہ لیا تھا تھوڑا سا نمک اور حلدی ڈال کے تو یہاں پر میں نے آدھا کپ چنے کی دال لیے چنے کی دال کھڑی کھڑی سی رہے بہت زیادہ گلائے نہیں چنے کی دال ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور اسے اچھے سے اوبارانے کا انتظار کرتے ہیں اور جو گرم مسال ہم نے پیس کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے یہ کافی خوشبو آلا مسالہ ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ چاہیں تو اس میں اگر ضرورت ہو تو پانی ڈال سکتے ہیں دو تین ہری مرچی ڈال دیں چھوٹی والی ڈالیں یا یہ ہم نے جو ڈالی اس میں ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اور تیکھا پن کم ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہو وہ ڈال دیں اس کے خوشبو کافی اچھے سے ہو جاتی ہے اب اسے کور کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اچھے سے پکنے دیتے ہیں پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھے سے پک چکی ہے بس اب ہم یہ تیار ہے اس میں ایک تڑکہ دے دیتے ہیں تو یہاں پردے سے گھیلیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں ہم پیاس ڈالیں گے ایک چھوٹے سا اس کا اس کا کلر چینج ہونے تک ہم نے فرائی کر لینا اچھا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے اس تڑکے سے جو سالن ہے اس کا ٹیسٹ کافی بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب یہ ہم ڈال گوش میں ڈال دیں گے تڑکہ اور بس یہ تیار ہے اس کے اوپر ہرادھنیاں ڈالیں گے اور اسے کریں گے ڈش آؤٹ آپ اسے روٹی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں لیکن یہ بگارے چاول کے ساتھ بہت ہی اچھے لگتی ہے تو ایک بار اس ریسیپی کو اسی طریقے سے ٹرائے ضرور کریے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں آپ کو تو کمیٹس میں ضرور بتایا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی ہی نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائے موسیقی موسیقی موسیقی